مہترم ناظرین مہترم ناظرین ہمارا پروگرام جاری اور ساری ہے ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ مبتلات نماز کے حوالے سے اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو لائف کالز کا سلسلہ جاری اور ساری ہے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں مبتلات نماز کے حوالے سے یا کوئی اور شریع مسئلہ ہے تو اس حوالے سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں بیسے جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا بریک سے پہلے میں ملتمیس ہوں ہمارے مہترم مہمان قبلہ مولانا فدہ حسین بخاری صاحب سے کہ وہیں سے سلسلہ دوبارہ جوڑیں بسم اللہ قبلہ بریک سے پہلے جناب نکوی صاحب تشریعہ لائے تھے تو انہوں نے امام علیہ السلام کی شان پچربائییں پڑی ہیں کہا کہ مولا کائنات علیہ السلام جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں تو کیا ان کی فضیلت تمام انسانوں پر یہ فضیلت نہیں ہے تو یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت ہے مولا کائنات علیہ السلام جو خانہ کعبہ میں پیدا ہونا اور کوئی بھی کسیرہ و میسر نشد ان سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت کائنات میں کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکی کہ وہ آئے تو اللہ کے گھر میں اور جائے تو اللہ کے گھر سے آئے تو کعبہ میں اور جائے تو مسجد سے اور یہ سر مولا علی کے ساتھ مخصوص ہے جزاک اللہ معذرت قبل ہے ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہلو اسلام علیکم جی علیکم جی میری بہن کون فرمانی ہے کہاں سے جی میں اپنے نام نہیں بتانا چاہتے ہیں بسم اللہ فرمائیے جی میں مولا علیہ صاحب سے پیشنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم لوگ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں نے صحیح کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے خمس کبھی نہیں دیا تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم خمس دیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں خمس کیسے دینا ہے کہ جو میرے ہامن کی جو تنہا ہے مطلب کے جو ماہینے کا کماتے ہیں ہم نے اس میں سے خمس دینا ہے یا جو ہم نے پیسے ہم جمع کر رہے ہیں اپنا گھر لینے کے لیے تو اس میں سے ہم کیسے خمس دیں اس کا تو کیا مطلب کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا اپنا گھر کوئی نہیں ہے تو ہم اپنا گھر جی فریق ہو جاتے ہیں اپنی راپ پر رہنے کیجئے شکریہ یہ اصل مسئلہ تو ایسے ہے کہ اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے اور اس میں پیسے بچائے ہوئے ہیں گھر خریدنے کے لیے تو اس میں فقہ یہ کہتے ہیں اگر تو گھر کی چیزیں جیسے ہوتا ہے نا پلات لے کر لی ہے اب اس کے لیے اسی امٹ بدری وہ چیزیں لے کر رکھی ہیں تو وہ تو حساب نہیں ہوگا لیکن اگر صرف پیسے ہی بچا کے بھی رکھے ہوئے ہیں تو اس میں کہتے ہیں خمس دینا پڑے ہو جی ٹھیک جی صحیح تو باقی خمس کرنے کا طریقہ یہ ہے جی کہ اگر آپ نے خمس نکالنا ہے پہلی دفعہ تو کوئی نہیں کوئی ڈیٹ مقرر کرنی پڑتی ہے ٹھیک ٹھیک ہے اور عموماً جو دکاندار ہیں وہ جب اس نے دکان ڈالی ہے تو پہلا جس دن وہ وہ سودہ صرف بیچے ہے وہ ڈیٹ رکھے گا اسی طرح جس کو تنخواہ ملی ہے پہلی تنخواہ ملی ہے تو وہ ڈیٹ مثلاً دسمبر کے مہینے میں کسی نے ملازمت اختیار کی پہلی تنخواہ پانچ جنوری کو ملی اس کو تو دوزار سترہ کو پانچ جنوری کو اس نے پہلی تنخواہ لی تو اب دوزار اٹھارہ پانچ جنوری کو جا کے اس کا ایک سال مکمل ہو جائے گا تو اس دن پھر وہ دیکھے گا کہ اس کے پاس کتنے خراجات کر کے باقی جو بچے ہوئے ہیں پیسے تو اس میں سے خونس دینا ہوتا ہے پانچ ماہ حصہ مثلاً اگر ہزار پانچ بچے ہوئے اس میں دو سو پانچ خونس ہے سو پانچ سہمیں سادات ہے سو پانچ سہمیں امام ہے تو ہم بات کر رہے ہیں مبتلات نماز کی اگر کوئی شخص جو ہے نماز پڑھتے ہوئے جب سورہ الحمد پڑھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں تو آمین کہنے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے اچھا ماذا ہوتا ہے قبلہ ایک اور کالر انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام میرے بھائی کون فرمارے ہیں کہاں سے میں انتیاز ناروے سے بول رہا ہوں بسم اللہ فرمائیے آپ کو اور مولانا صاحب کو اسلام اور امام دیکھنے باروں کو بھی اسلام مولانا صاحب سے میرا نماز کے مطلب سوال ہے کہ مجھے تفصیل سے دکھایا جائے کہ جو کچھ عمر کی جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ کس طرح کیا میں ایک فرض نماز کے ساتھ اپنی اس جو نماز رہ گئی ہے اس کی قضاء کی نیت کر سکتا ہوں اور پچھلے پروگرام میں مولانا صاحب نے سفر کے سلسلے میں جو تفصیل بتائی تھی میں ان سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ کے سلسلے میں زیادہ سلسلے میں رہنا پڑتا ہے کیا آیا گاڑی چلاتے یا سفر کے دوران مارس پڑھنے کا طریقہ پلیس وہ بھی مجھے بتا دیں بہت شکریہ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ بہت شکریہ قبلہ قضاء عمری کے حوالے سے بھی سوال ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رستے نہیں سفر میں ایسے کہ انسان کی جتنی نمازیں قضاء ہوئی ہیں مسئلہ بھی تیس سال کا ہوگئے فرض کریں اور اب مسئلہ سنا اور ہوشائی کی بھی یہ تو پڑھنی پڑتی نماز شروع کرتی ستیس سال کی عمر میں تو نماز پندنہ سال کی عمر میں واجب ہو جاتی ہے لڑکوں پر پندنہ سال کی نمازیں نہیں پڑھی تو یہ پندنہ سال کی نمازیں پڑھنی ہیں تو اب یا تو یہ ہے کہ ایسا کرنے کہ ہر روز مثلا ایک دن کی دو دن کی تین دن جتنی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں یا یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں ایک پشلی قضاء پڑھ لیں تو اس کا مطلب ہے آج سے شروع کریں گے تو پندنہ سال تک آپ کو ایک تو ڈیلی نماز جو دن کی بنتی ہے ایک ساتھ جو پرانی نماز جو ہے وہ قضاء اور اگر ساتھ ساتھ قضاء پڑھتے جائیں گے جو بھی نماز پڑھ رہی ہے اس کے ساتھ قضاء پڑھ لیں تو ٹھیک ہے پھر تو ساتھ ساتھ چلتا رہے کام لیکن اگر ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا چاہتے تو جب بھی آپ شروع کریں مثلا زور سے شروع کرنے زور زور اثر مغرب شاہ صبح زور اثر یا ایسے یا یہ چلو فجر ایسے پانچ نمازیں پڑھنے ہوتی ہیں ایک دن کی تو رہ گی بات اس کی سفر کی اچھا خیر قبلہ محضر اگر یہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نیت کر رہے ہیں کہ قضاء بھی پڑھوں تو پہلے فرض پڑھیں پھر قضاء پڑھیں یا پہلے قضاء پڑھ لیں پھر فرض پڑھیں اگر جیسے دیکھوں گے تو اینہ کہ آپ کب پڑھنے لگے ہیں تو پہلے قضاء پڑھ لیں مطلب ہے ابھی جو ہی قضاء پڑھ لیں آپ نے پانچ منٹ بعد ازان ہوگی تو اب دوسرا لیکن جب ازان زور کی ہو رہی ہے تو پھر آئیں تو پہلے مصطحبہ کا وہ افضل ہے افضل وقت میں پڑھیں تو پہلے آج کی پڑھ لیں اس کے بعد جو ہے قضاء پڑھ لیں تو جو سفر میں نماز ہے جو آدمی ہے نا سفر کسیر و سفر ہے کسیر و سفر وہ آدمی ہے جو مطلب ہے یعنی اس کا نوکری یا دفتر یا جہاں کام کرتا ہے پچیس تیس میر دور ہے جی تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ اٹھائیس میر جائیں آئیں تو نماز قصر جاتی ہے تو اگر اتنی دور رہتا ہے گھر سے یا اس کے جہاں آتا جاتا ہے ڈیلی کام کرتا ہے تو وہ کسیر سفر ہو جاتا ہے اس کو نماز پوری پڑھنی ہے روزہ بھی رکھنا ہے جزاک اللہ خبراہ کور 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 بھی شامل کرتا ہے پروگرم میں ہیلو اسلام علیکم ہیلو ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام بسم اللہ فرمائیے بسم اللہ سوالی خدا حفظ خدا حفظ طبعہ وہ والدہ کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ والدہ جو ہیں وہ ان کو کڈنی کا پرابلم ہے اور بڑے زمانے سے تو روزے وغیرہ نہیں رکھ سکتی ہیں ظاہر بات ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو کفارہ ہے تو اس کا کیا عدا کیا جائے اور کس طرح سے عدا کیا جائے جی جو لوگ روزے نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے جیسے شوگر ہے یا مثلا پانی پینہ ہوتا ہے یا کڈنی کا پرابلم ہے یا کسی کو پیاس کی تقریف ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتے اور وہ روزہ یہ نہیں کس رمضان میں نہیں رکھ سکتے بلکہ پورا سال ہی نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ تعام دینا ہوتا ہے وہ تین پاؤں ہوتا ہے یعنی بارہ چھٹانک تین پاؤں ہوتا ہے وہ خوراک دینی ہوتی ہے کسی فقیر کو نا تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ ایسا کرنے کہ آپ حساب لگانے اگر ایک پاؤںڈ بھی روزانہ کا لگانے تو تیز روزے نہیں رکھے اگر پچھلے سال تو تیز پاؤںڈ جو ہے وہ کسی مستحق کو دے دیں کہ ایسے شخصوں کو جس کا سال کا خرچہ پورا نہیں ہوتا اور اس کو بہتر ہے کہ اناج لے کے دیں یعنی آٹا گندم چاول تو یہ کھانے پینے والی چیزیں جو یہ لے کے دیں یا اس کو دے دیں اس کو کہے کہ یہ جو ہے یہ روزے نہیں رکھے اس کا وہ فدیہ ہے تو لہٰذا آپ نے اس سے کھانے پینے والی چیزیں لینے ہیں تو اگر پچھلے پانچ سال سال کے روزے نہیں رکھے تو ظاہرہ پانچ سال سال کے حساب سے اس کو ضرب دے لیں تیز پاؤںڈ کے حساب سے یہ میں یہاں ہی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو اپنی اپنی کرنسی اس حساب سے پاکستان ہو تو مرخل سوگر پہ آئی بنے گا مرخل یا جو بھی ہو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آئلینڈ میں یا وہ فقیر نہیں ہیں یا اس طرح کے مستحق نہیں ہیں تو پاکستان یا جہاں کی رائش ہے وہاں بجوا سکتے ہیں اپنے عزیزوں کارم میں دیکھیں ہوتے ہیں ایسے لوگ فقیر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس بہندے کے پاس پورے سال کا خرچہ نہیں ہے اس کو فقیر کہتے ہیں مثلا یہ ہے کہ ایک متوسط آدمی جو ہے مثلا اگر پاکستان کا حساب کریں تو اس کا مطلب ہے متوسط جو ہے کوئی تیس ہزار رپے کماتا ہو مہینے کا تو پھر اس کا گزارہ ہو سکتا ہے مثلا تو سال کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بارہ تین سے ضرب زین تو تین لاکھ ساٹھ ہزار اس کی آمدنی سلانہ ہونے چاہئے لیکن اگر اس کی آمدنی سلانہ دو لاکھ ہے تو ایک لاکھ جو ہے کم پڑتا ہے کبھی کرزہ لیتا ہے کبھی کمیٹری ڈالتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے تو فقیر ہے شریعت کی نظر میں اس کی مدد ہو سکتی جزاک اللہ بہت شکریہ میری بہن امید ہے آپ کا آپ کا چواب ملا ہوگا جی بسم اللہ قبلہ نماز پڑھتے ہوئے سورہ الحمد پڑھ کے آپ کو پتہ ہے نا خانہ کعب ہمیں کہتے ہیں ورزالین آمین نماز میں اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے چھیک چونکہ یہ آمین جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے تو اس کو نماز میں نماز کا اس ابھی نہیں ہے یہ تو لہذا اس کو کہنا مفتلات نماز میں سے ایک یہ ہے کہ الحمد پڑھنے کے بعد آمین کہے آمین کہنے سے نماز کا اس اس طرح باطل ہونا غیر معموم میں احتیاط کی بنا پر ہے اگرچہ آمین کہنے کو حکم شریعت سمجھتے ہو آمین کہے تو اس کے حرام ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے یعنی جب کہے کہ مثلا یہ شریعت نے کہا ہے آمین کہو شریعت نے کہا ہے یعنی رسول پاک نے فرمایا یہ کہو یا آئمہ نے کہا ہے نہیں کہا تو لہذا نماز پھر باطل ہو جائے گی لیکن البتہ تاکہ یہ کی وجہ سے یا غلطی سے کہہ دے تو پھر نماز باطل ہے نہیں ہے چونکہ غلطی سے کہہ رہا ہے یا یہ ہے کہ جہاں پڑھ رہا ہے نماز سارے یا آمین کہہ رہے ہیں تو اگر اس نے نہ نہیں کہا تو وہ شک میں پڑھ جائے گے یہ کون بند ہے تو آمین کہہ کے جان چھڑے اس کے علاوہ یہ ہے کہ مبتلات نماز میں سے یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے قبلے سے روح پھیر لے لیکن اگر کسی عذر مثلا بھول کر یا بے اختیاری کی دنہ پر مثلا تیز ہوا چلی یا اقدم تو مثلا ادھر قبلہ تھا ایسے مو ہو گیا ہے وہ تیز ہوا کی وجہ سے یا کوئی بعض دفعہ ٹرک بڑے بڑے نہیں گزرتے ہیں جہاں پڑھ رہا ہے نماز تو مطلب وہ ایک دفعہ تھکتھرا سا ہو جائے تو دائیں بائیں ہو گیا ہے یا کبھی ہوتا ہے نماز پڑھ آئے دی تو چنانچہ اگر دائیں یا بائیں سمت ملنا جائے تھوڑا سا عذر ہوئے ہوا ہے نماز کی صحیح ہے لیکن ضروری ہے کہ جیسے ہی عذر دور ہو دوبارہ اپنا مو سدھا کرے کیولے کی طرف چونکہ ہمیں وقت کیولے کی طرف رہنا چاہیے اور ابھی یہ ہے کہ نماز جب پڑھ رہا ہے تو پہلے سوچا کہ ادھر ہی کیولہ ہے اپنا حساب کتاب لگا کے پڑھ لیا لیکن بعد میں پڑھ چلا کے تھوڑا سا اٹھکے ادھر تھا یہ تھوڑا سا تو کہتے ہیں کہ کیولے سے پندرہ درجی اٹھکے ادھر ہی ہے ادھر ہو جائے تو نماز صحیح ہے بالکل پشت بے کیولہ نہ ہو جائے یا بالکل وہ کتنے ڈگری ہو جائے گا یہ یہ نائنٹی ڈگری ہاں اتنا نہ ہو جائے جی ہے جی ہے اللہ حکم مبترات نماز مسیح یہ ہے کہ عمدن بات کرے چاہیے وہ ایسا لفظ ہو کہ جس میں ایک عرف سے زیادہ نہ ہو لیکن وہ عرف بامانہ ہو مثلا قاف کے جس کے عربی زبان میں معنی حفاظت کرو یا کوئی اور معنی جس میں آتے ہو مثلا بے اس شخص کے جواب میں جو عرف تحجی کے حروف دوروں کے بارے سوال کرے تو نماز پڑھتے ہوئے کوئی اور کوئی علفاظ بولنا معنی دار اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے معذرت خبل ہے ایک اور کالاں انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں حلو اسلام علیکم بریک سے پہلے ایک ہماری بہن نے بھی کال کی تھی انہوں نے حقیقہ بسم اللہ ٹھیک ہے اور آپ سنے سب خریت ہے جی بسم اللہ بسم اللہ مجھے ایک بات پوچھتی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقیقہ آپ ہو بھی کروا بھی جہاں بار کھڑا میں لیکن اس کا ظہور نہیں کہ اس کے دبنے کے پیسے دے دیں کسی کو ایسا ہے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ایسا ہے کہ حقیقہ کرنا بچوں کا یہ واجب نہیں ہے مستحاب ہے سنت مواقعہ ہے رسول پاک نے حقیقہ کیا تھا اپنے نواسوں کا تو یہ ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں تو لہٰذا بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کا حقیقہ کرنا مستحب عمل ہے اور یہ کہنا کہ اس کے بدلے میں بجائے زبا کرنے کہ جانور کے پیسے کسے گریب آدمی کو دے دی جائیں تو یہ ایسا کرنا جو ہے پھر وہ حقیقہ نہیں ہوگا وہ آپ کا ایک مستحب صدقہ تو ہو جائے گا حقیقہ نہیں ہوگا چونکہ حقیقہ کا مطلب یہ ہے جان کے بدلے جان یعنی آپ نے جس بچے کے لئے حقیقہ کر رہے ہیں تو اس کی جان کا یہ صدقہ دے رہے ہیں تاکہ بچہ جو ہے صحیح سلامت رہے آفت و مسیبت سے ملیات سے بچا رہے تو اس لیے کہا گیا اس کے حدی کے بدلے حدی خون کے بدلے خون جوڑ کے بدلے جوڑ تو بلکہ حقیقہ کے لئے تو یہ بھی مستحب ہے کہ وہ جب اس کو پکایا جائے یعنی اس کو گوشت جب بنایا جاتا ہے تو ہڈی جوڑ جوڑ علیہ رہنا کریں تو لہٰذا یہ مستحب ہے حقیقہ کرنا اور جانور ہی زبا کرنا چاہیے جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کا جی بسم اللہ خبال جی اگلی بات یہ ہے کہ نماز پڑتے ہوئے کوئی ایسا لفظ مو سے نکالنا جس کے معنی بنتے ہوں چاہے ایک عرفی لفظ ہو یا دو عرفی ہو مثلاً ہے کہ ایک بچہ تیزی سے باغا تو وہ آپ کے وہ بوس نہیں کیا یا مطلب وہ کسی دروازہ تیزی سے بند کیا کچھ بھی کہیں نماز کی عادت میں اگر اح کہیں اح کہیں اح کہیں کوئی بھی ایسا جانبوجھ کے ایسا لفظ استعمال کریں یا کسی کو سمجھانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ حروف تحجی میں دوسرا عرف کون سے تو آپ کے موہ سنے جلے گا بے وہ بھی نہیں تو نہیں تو ایسا کہیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی اچھا وہ اکثر ہوتا ہے کہ بہت تیز زور سے بول رہے ہیں تو اس میں کہتے ہیں اس میں بھی ہو گئی یہ باطل ہوگی لیکن اگر وہ کسی کو سمجھانے کے لیے ہے لیکن آپ کہنا تو ہیں سجدے سے اٹھیں گے اللہ اکبر کہتے ہیں اور کون سے اٹھتے ہو اللہ اکبر کہنا ہے وہ آپ کسی کو کہنا ہی کہنا ہے پہلے اللہ اکبر کہنا ہے اللہ اکبر تو آپ نے اللہ اکبر کہا تو اس کو کوئی اشارہ مل گیا ہے کہ بھئی آہستہ وہ کہہ رہے دوائے بند کرو یا پکھا بند کرو یہ کچھ مطلب کوئی مقصد لیکن یہ ہے کہ انفاظ استعمال نہیں کرنا اس لیے تو آمین کہنا سے نماز ٹوٹتی ہے کہ بھئی وہ نہیں ہے نماز کا شرع نو جز نہیں ہے اس کا جزاک اللہ جی تو نماز میں قرآن پڑھنے اور دعا کرنے میں کوئی ہر اجنی لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں دعا نہ کر یہ احتیاط مستحب ہے ختم ہونے کے بعد نماز ختم ہونے کے بعد نماز کے اندر درمیان نماز کے اندر مثلا آپ کی مرضی آپ شروع کر لیں سورہ الحمد کے بعد سورہ انات آئی نکل اسے سب سے چھوٹی سورہ اگر آپ سے قرآن ہے تو آپ سورہ بکرہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں سورہ بکرہ پڑھ لیں مطلب ہے آپ کے اوپر ہے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی پڑھ لیں کوئی بھی سورہ پڑھ لیں لیکن وہ سورہ جن میں سجدہ ہوتا ہے وہ نہ پڑھیں وہ نہ پڑھیں چونکہ جب وہ سجدے والی آیت آئے گی تو آپ کو سجدے میں جانا پڑھیں سجدہ پڑھنے تو رکو کے بغیر تو اس کا مطلب سجدے کا ازاہ ہو جائے گا نماز میں اس لیے انہا جو چار سورہ سورتیں جن میں سجدہ ہے وہ نہ پڑھنی چاہیے جزاک اللہ اگر کوئی شخص آمدن یا احتیاطا الحمد اور سورہ کے کسی حصے یا ذکار نماز کی تقرار کریں تو کوئی حرج نہیں اب یہ ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے جی بسم اللہ تو یہ ہے کہ مسئلہ کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ نے سورہ پڑھنا ہے نا بسم اللہ پہلے سوچ کے رکھو کہ کون سے سورہ رہا پڑھنا ہے بس سورہ الحمد پڑھ لیا نا اس کے بعد آپ نے سوچنا ہے انہا انزلنا پڑھنا لگنا ہو انہا آتائینا پڑھنا ہے کون سے پڑھنا ہے کیونکہ بسم اللہ ہر سورے کا جوز ہے اور ہر سورے کا لہلے بہ جوز ہے یہ نہیں کہ بسم اللہ ایک دفعہ پڑھی بلکہ ساروں سوروں کے لئے جس سورے کے لئے یہ بھی سوچنا ہے اسی کی لئے سے بسم اللہ پڑھیں تو مثلا آپ نے سوچا تھا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو اب چونکہ سوچا تھا تو اب آپ دوبارہ پڑھیں گے اچھا دو دفعہ بسم اللہ پڑھ جا سکتے ہیں تو اب جو دو دفعہ پڑھ دیئے ہیں اسی طرح سورہ الحمد پڑھ رہے تھے تو مطلب ہے اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں یہ کام کرتا رہے ہمتی سے اگر ہو جائے تو کوئی مزاقہ نہیں ہے البتہ اس میں مسئلہ یہی آمدن یا احتیاطن یا جان بوجھ کس نے پڑھا ہے یا یہ اس لیے پڑھا ہے کہ پہلی دفعہ میں نے پڑھا ہے نہیں وہ سمجھ رہا کہ میری صحیح زیر دفعہ ہوئی یعنی میں صحیح طرح مخرج سے وہ جو الفاظ مقالی لگ رہے ہیں اب دوبارہ پڑھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں کوئی اس میں حرج نہیں اور آخری آخری مسئلہ بیان کرتے ہیں ضروری ہے کہ انسان نماز کی عالت میں کسی کو سلام نہ کرے نماز پڑھ رہے ہیں اگر کوئی بندہ کمر میں ہے تو یہ نماز میں کہہ رہا ہے آپ نماز پڑھنے پڑھو لیکن اس نے آگے کہہ رہا ہے تو چونکہ جواب دینا واجب ہے تو اس لیے آپ نے واہ علیکم السلام نہیں کہنا آپ نے کہنا اسلام علیکم اس نے کہا اسلام علیکم آپ نے کہنا اسلام علیکم تو اگر کہہ رہے ہیں واہ علیکم سلام نماز بات لے جی صرف السلام علیکم ہی کہنا ٹھیک ہے تو اگر چپ رہے ہیں آپ نے کچھ کہا کہ بھی مجھے نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑھ جائے تو یہ ہے کہ آپ نے گھوناں کی ہے نماز آپ کی صحیح ہے شکریہ بہت شکریہ قبلہ آپ کا محترم ناجرین بہت شکریہ آپ کا ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ آپ کالز کرتے ہیں تو پروگرام اور خوبصورت ویاتا ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان احمد عباد زیدی اور ہمارے محترم ایمان قبلہ مولانا فیدہ حسین بخاری صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان خدا حافظ